جو پچھلے ایک سال سے ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارا نیشنل ہائیوے جو ہے آپ کو پتہ ہوگا نارباد سے لے کے اوڑی تک اس پہ ہم نے تمام آلپریٹ پروگرامز یوں ہوئے جتنے منسٹرز یہاں آئے ایمال سپیکر صاحب نے جب لارس ٹائم گنگرز آئے تھے ہمارے نیشنل گورنگر صاحب نے اس میں بہت زیادہ ہم پھلک کیا اور کل آپ نے دیکھا ہوگا گرنگری صاحب نے اس روڈ کو سیکشن کر دیا یہ لائف لائن ہے پورے نارتھ کشمیر کے لیے اس نیشنل ہائیوے کے بننے سے صرف ٹیورزم میں ہی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ہر قسم کی جویلیپمنٹ ہوگی جب لاسٹر یہاں پر منسٹرز وغیرہ آتے تھے یومبربل منسٹرز یا میں نے جب ہی ایل جی ساتھ سے بات کی تو میں نے ان سے کہا سر یہ روڈ جو ہے یہ بارہ بڑا کی جویلیپمنٹ کے لیے جتنا انوارڈنگیا اتنا ہی نیشنل انٹرسٹ میں ہے کیونکہ یہ روڈ سٹیلٹی کے لیے اپورڈن ہے تو یہ مبارک بات کی بات ہے کہ آج تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ آج ایک بہت بڑا وصلہ جو ہے ہمارے ڈسٹرکنی پورے نارتھ کا حال ہو گیا ہے میں آپ کو بتا دوں میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے سیاسی بات کرنے پر تھوڑا سا مجبور کیا پیڈی پی کانگریس کی الائنس تھی اور مفتی صاحب چیف نسٹر تھے بیک صاحب جو ہے فیننس مینسٹر تھے آپ کو بتا ہونا چاہیے تھا آج بھائی اس ٹائم پرائی مینسٹر صاحب تھے تو تب یہ نیشنل ہائیوے کا مسئلہ ہوا تھا جو بیک صاحب ایس فیننس مینسٹر جو گئے تھے وہاں پہ یہ پروپوزر لے کے سوچ کشمیر کا مطابل ہو گیا لیکن آج کشمیر کا ابھی تک بیٹی گلا لیکن آج میں اس گورنمنٹ کو چاہے ہمارے ایڈیالجیل ڈیفنسز کیوں نہ ہو بی جی پی کے ساتھ آج میں ان کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ آج تک تین چیف نسٹر آئے یہاں پہ لیکن کسی نے نارف کشمیر کے نیشنل ہائیوے کی بات نہیں کی گلتری صاحب کو اور اپنے لیفٹنر گورنمنٹ صاحب کو کہ آج ہم نے نارف کشمیر کے لوگوں کو ایک بہت بڑا توفہ دیا ہے جہانیہ کرپشن کا ہم نے جو ایک سال میں میرے بھائی نے یہاں کام کیا ہوگا اور جو میرے سرپنجوں نے کام کیا ہوگا میں آج کی حکومت کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ خیتہ ایک سسٹم آپ نے یہاں پہ جو جمہو کشمیر میں لاغو کیا آپ نے عام لوگوں کو اپاور کیا یہ سیاستدان کے جو پیہاں پلے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سیاستدان کو بدا کر کے چھوڑا تھا ان کی دکان بند کرنے کا ٹائم آگیا ہے میرے بھائی دیکھئے یہ تو بلاک دیوست کا پروگرام آج کریڑی میں تھا بلاک واگورا کے حوالے سے اور اس میں آپ کو پتا ہے یہ بلاک دیوست میں جو ہے عام لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اپنے مسئلے مسائلوں کے سامنے رکھیں اور ان کا ازالہ ہوں سے میں نے اس لئے تعریف کی کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے شاید آپ نے بہت دفعہ میری میں سے بات بھی کی ہوئی گی اس سوالے سے جب سے میں چیئر پرسن بنی تو اس دن سے ہمارا ڈے ون سے یہ رہا تھا کہ ہم فور لیننگ کے حوالے سے جو تھا وہ پروپوزل دوزار پانچ کے زمانے کا تھا لیکن انفرارچنیٹلی کسی بھی چیف نسٹر نے اس میں کوئی انیشیئیٹ یوں نہیں لیا تھا لیکن جب سے میں چیئر پرسن بنی اور میری کانسل کے میرے ساتھی بھی جوتے جتنے آوٹریچ پروگرامز لاسٹیر جتنے آنڈرابل منسٹرز آئے ایون سپیکر صاحب آئے ہم نے ریٹرن ریکومیڈیشنز ان کو دی ہم نے ال جی صاحب کے پاس جا کے اس کو نمبر ون پریارٹی رکھی اور الحمدللہ تلگڑکری صاحب نے یہ سنکشن بھی کر دیا اور ہم 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 کہ آپ انشاءاللہ اس پہ کام جو ہے بڑے تیز رفتاری سے ہوگا